بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید لاسٹ روزہ ہوگا اسی امید پر افتاری تھوڑی سی گرینڈ بنائی گئی تھی شاید آج لاسٹ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ہوتا ہے یہ نہیں آج جی پلان تھا کچھ اوری بنانے کا کچھ اوری اس طرح سے بلکل پرفیکٹ والی نہیں بنی but the taste was so on point taste بہت اچھا تھا اب آپ مانیں گے نہیں کیونکہ تیسٹ تو آپ لوگوں سے تیسٹ ہی نہیں کر سکتے لیکن آپ جو ہے trust کر رہی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی میں بلکل سچ بول رہی ہوں کل شام کو ایک اور بہت مزے کی بات ہوئی تھی ویسے ہمارے تھرسڈے آن ہونا تھا اور فرائیڈے آف ہونا تھا لیکن ونسٹے کی شام کو رات کو مطلب ہمارے جو افیشل گروٹس ہیں کالیج کے اس میں میسیج آیا پتہ نہیں کوئی سٹینڈ ڈاؤن سٹینڈ آب کوئی انہوں نے ہولیڈے اننانس کرتی تو جب بیس پہ ایئر فورس سے افیلیٹی ہے کیونکہ ہمارے کالیج ہے تو جب بیس پہ سارے فورسز فورس کا آف ہوتا ہے تو ہمارا بھی آف ہوتا ہے الخم گلیلائن ایوز سو ہپی کہ اب دو دن مل گئے ہیں آرام سے پورے گھر کی ڈیپ کلیننگ ہوگی سب کچھ ہوگا کیونکہ مجھے عید کے فرس دے ہی سیکنڈ ٹائم میں انشاءاللہ اٹک جانا ہے تو اس کے لئے پیکنگ کرنی تھی گھر بہت گندہ پڑا تھا پچھلے دنوں میں بہت طوفان آئے اور پھر بیچ میں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس طرح سے میں بہت زیادہ ہٹیز کو نہیں دیکھ سکی اور ایک بیڈ لکھ یہ ہوئی تھی کہ میرے گھر میں آگئے تھے بیڈ بگز جو ساتھ والا روم میں وہاں پہ بیڈ بگز آئے تھے اور وہاں سے ایک جو ہے بیڈ کورتا وہ میں اٹھا کے دوسرے روم میں لے آئے اپنے جو بیڈ روم جہاں پہ ہم ہوتے ہیں تو پورے گھر میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر جگہ بیڈ بگز ہی بیڈ بگز تھے ہم نے بہت سارے سپریز کیے ایک پاوڈر ملتا ہے سپیشلی بیڈ بگز کے لیے وہ لے کر آئے پھر اس کے بعد لاسٹ میں میرے پاس سورہ بکرا کا دم کی ہوا پانی تھا میں نے خود پڑی تھی تو اللہ کو شکر ہے وہ پڑھا تھا بیچ میں میرے ہزبن کی کال آ رہی تھی کیونکہ ہم نے جانا ہے تو جب بھی ہمیں جانا تو ان کو بڑی جلدی سارے کام کر کے رکھنا پیکنگ کرنا ہی وہ آسکنگ کہ ہم نے پیکنگ کر لی میں نے کہا ابھی تمہیں گھر سمیٹری گھر سمیٹ جائے گا اس کے بعد لاسٹ کام جھو گا پیکنگ ہو گا خیر انیویز ہم بات کر رہی تھی چھوٹی کی بیس میں سب فورسز والوں کا جب آف ہو مل گیا تو ہمیں جو ہیں فرائیڈے کی تو ایسے ہونی تھی سب کی لیکن تھرسٹے ایک اچھا سرپرائز مل گیا تو اس وجہ سے بڑی آسانی ہو گئی مجھے سائی چیزیں سیٹ کرنے میں واپس کیونکہ جن چیزوں میں بیڈ بگز آئے تو ساری کی ساری بیڈ چیز سارے کپڑے جتنے بیڈ پر پڑے پڑے ہوئے تھے جو میں نے کبرٹ میں بھی تک نہیں رکھے تھے ان سب کو سمیٹا اور سب کچھ کیا اور پھر چھوٹی کی وجہ سے سب کو چیز لیے میں نے جھو گیا میں سوچتی کہ اگر چھوٹی نہ ہوتی تو پھر میں کیا کرتی اس کے بعد رات میں ہمارا پلان بنا کہ ہم ہو سکتا ہے کل عید ہو جائے تو ہم جاتے ہیں اور میرے حزبن نے مجھے کہا کہ آجو تمہیں میں چوڑیاں دیلا دے تو مہندی دن کو لے آئی تھی کیونکہ مہندی میں نے انہوں نے کہی تھی اور جب میں نے مہندی لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا پلان تھا کہ میں تمہیں لے کے جاؤں گا تمہیں مہندی اور چوڑیاں دلاؤں گا لیکن تمہیں مہندی منگوا لیا تو میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا تو I felt sad پھر بھی خیر وہ بیچارے بہت اچھے ہیں وہ مجھے پھر بھی چوڑیاں دلانے لے گئے تو بہت مزہ آیا تھا مطلب بازار کا رشد دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے سارے کہ سارے لوگ کنفرم سوچی پیچھے ہیں کہ کل عید ہے کل عید ہے یا نہیں ہے اب تو کنفرم پتہ ہے کہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کل سماع ایسا تھا کہ بس صبح عید ہونی ہی ہونی ہے تو ہم لوگ بھی اسی چکر میں چلنے کل پڑے کہ اگر ان کے صبح عید ہو بھی جاتی ہے تو تیاری بھئی بندے کو اپنی پوری رکھنی چاہیی کیونکہ اکثر عید ہمارے پاکستان میں تو انناؤنس ہوتی ہے رات کے بارہ بجے تو پھر میں نے بہت خوبصورت سی چوریاں لیے پھر میں نے وہاں سے جھمکے بھی لیے اور مجھے ایسا اچھ کچھ لینا نہیں تھا کیونکہ میں باقی ساری شاپنگ کر چکی تھی ویسے تو میں اپنے ایک دریس کے ساتھ چوریاں لے کر آئی تھی لیکن جو میں نے اید کے سیکنڈ ڈریس پہننا تھا اس کے ساتھ میری چوریاں نہیں تھے ویسی بھی اگر مجھے کوئی بول دے میں پر بلے دھیر اور سب کچھ پڑھو کوئی بول دے آج ہو تمہیں چوریاں دیلا دوں تو میں پھر بھی چلی جاؤں گے میں چوریاں لے لوں گی اورنج والی اورنج اس طرح ٹھیک ہو بہترین اورنج ایسی بھائی ہونا ٹھیک ہے یہ نالاں کیا یہ نالاں کیا یہ نالاں کیا یہ نالاں کیا یہ کٹ دیا موسیقا اس کے بعد ہم کھل باقی ساوڈے اور راشتیٹ سے ان حفر اینسی آئیس کرنے کی مریجواب کے بجھرے تو اکسر کی گیتے انہیں باخرہ سکے اور موسوم تھا پچھا تھا سب کچھ ویسے انہیں ہاں ہمام ساکھ انہیں ہما ساہتا ہمیں صفحہ ساکھوا میں جب پونٹ کھاتا ہوں میں تھا کہ تم مجھے کٹھڑواؤ ٹھو کہ لوگ ہیں گے یہ ہماری بیویوں کی ویڈیو بنا رہی ہے اس لیے میں اتنا بہت زیادہ کچھ ریکن ہوں میں ترسی کہ انہیں ایک بزار بہت بیارا سیئی لائٹشنک بیوی تھی اور بہت بیاری شوپس تھی ہیں آج تو اسے سپیشلی انہوں نے زیادہ چیزیں نکال کی رکھی گئی تھی تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا آگئی کیونکہ ریکارڈن کی زیادہ جب ہوئی تھی نہیں کی اور ہم لوگ بائک پر گئے تھے جو زیادہ ہزائے تھے کیونکہ بائک پر جانے کا ایک فائدہ ہماری کے خضا لی ہوتا ہے کچھ راستے تو انہوں نے بلوک کیوئے تھے کہ بائک یہاں فارٹ کر دیں اور آپ لوگ پھر جائیں ان میں ہسپنگ سر کے بھی اتنا لمبا راستہ ہے تو انہوں نے تو پانچ منٹ بعد ہی کہنے میں تھک گئی ہوں ہوں کو ایسا کرتے ہیں کوئی اور روٹ ٹرائی کرتے ہیں اگر وہ کھلا ہوئے تو چلے جائیں گے نہیں تو پھر ہمارا پلان تا کہ ہم گھر باپنے شاہدیں تو لکیلی پھر ہم نے ہم جب دوسری جگہ سے گئے تو وہاں سے تو اسی جگہ تھی رکھلی تھی کہ وہاں سے تو مشکل سے بائک گزر سکتے ہیں تو اس لیے ہم بازار جب بھی جاتے ہیں بائک بھی نہیں چاہتے ہیں میرے ہزمین نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایسی کوئی چاند رات نہیں تھے تو میں مجھے زید کر رہی ہو لیکن وہ مجھے لے گئے تھے تو تب واقعی ایسا کوئی سی نہیں تھا شاید بڑی ایت کی اس طرح سے ایکسائیٹمن نہیں ہوتی چھوٹی ایت کا ایک تو سرپرائز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایت ہوگی یا نہیں ہوگی بڑی ایت پہ کانت زیادہ ہوتے ہیں گوشت بانٹو کٹو بلا بلا کھانے پکاؤ تو اس وجہ سے اوکے جی تو یہ ہے وہ جگہ جہاں سے ہم آئس کریم خریبتے ہیں میری فیوریٹ والی میرے ہزمین یہاں سے آئس کریم لے کے آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم بس باپسی پہ وہیں سے جا کے آئس کریم لیں گے جہاں سے آپ روز لے کر آتے ہیں تو ابھی ہم آئس کریم لے رہے ہیں موسم بھی بہت اچھا ہے چھنڈ چھنڈ ہواین چل رہی ہیں مطلب کے سردی ہے بھی اور نہیں بھی ہے میاں والی والے نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ بھئی صبح عید ہی ہے اب عید ہوگی ہے نہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن بادامی کلپی اس کا نام ہے اور یہ یہاں پر ہے ابھی تو اس وقت اندھیرہ ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہ اس والے بورڈ کے پاس اب پہنچ چکے ہیں ہم گھر اب ہم اپنی آئس کریم انجوائی کریں گے میں بہت تھگی ہوں بائیک پہ پتہ نہیں میں جب بھی بیٹھتی ہوں اور زیادہ دیر کے لیے اگر بیٹھنا پڑھ جو تو میری گردن میں درد شروع ہو جاتے تو میری گردن میں درد ہو رہا تھا تو بس ہم نے آئس کریم کھائی اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے سو گئے یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ آپ لوگوں نے بھی ہماری ساتھ چاند رات بہت انجوائی کی ہوگی نیکس ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel